موسیقی 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 ہلو میڈے ویورز کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ہمارے چینلز دیپارٹیفز میں ویورز آج کی ہماری انفرمیشن پیگروم ویٹ ٹیبلیٹ کے بارے میں ہوگی جو کہ خصوصی طور پر جسم میں ہر کمزوری کے لیے استعمال کی جاتی ہے ویورز آج ہم جانیں گے اس ٹیبلیٹ کے فائدے سائیڈ افیکٹ اور جانیں گے کہ کیسے اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ٹیبلیٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں یاری ویورز اس ٹیبلیٹ کے کمپوزیشن میں کون کون سے ادزا شامل ہیں یعنی اس کے فارمولے میں کون کون سے ادزا شامل کی گئے ہیں ویٹامن اے ہے نکتینامائیڈ 19 میلی گرام ہے مگنیش 1 گرام ویٹامن اے 15 میلی گرام ویٹامن بی 1 ویٹامن بی 2 کیلشیم 125 میلی گرام ویٹامن ڈ ہے آئرین زینک اوکسیڈائٹ ہے اور اس کے علاوہ ویورز فولک ایسٹ شامل ہیں تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلیٹ کی کمپوزیشن جو کہ بہت ہی ضروری ہے تندر و سہت گزارنے کے لئے ویورز اس ٹیبلیٹ میں بہت سے ہی ویٹامن اے ہلز پائے گئے ہیں جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سب پرگنو ویٹ ایک ٹیبلیٹ میں شامل ہیں ویورز آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈی سن سے ریلیٹیو آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں ویورز آپ مزید تفصیل سے جانتے ہیں اس ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز پرگنو ویٹ ٹیبلیٹ ایڈوانس فارمولے سے بنائی گئی ہے جو کہ یہ ٹیبلیٹ ہڈیوں کی گروہت اور جسم میں ہونے والی ہر کمزوری کے لیے بہترین ٹیبلیٹ ہے میل اور فی میل دونوں کے لیے کیونکہ ویورز اس ٹیبلیٹ میں طاقتور ویٹامنز اور منہلز شامل کیے گئے ہیں ویورز آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ویٹامنز اور منہلز بوڈی میں کسی قسم کی بھی ویکنس ہو جائے اس کو پورا کرنے کے لیے ویٹامنز اور منہلز والی ٹیبلیٹ استعمال کروائی جاتی ہے اور ان ٹیبلیٹ میں سے پرگنو ویٹ ٹیبلیٹ بھی شامل ہیں ویورز پرگنو ویٹ ٹیبلیٹ کے بہت سارے فیدے ہیں جیسا کہ پرگنسی کے دوران فی میل میں بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے اس ٹیبلیٹ کا استعمال خصوصی طور پر حملہ خواتین بہنوں کے لیے انتہائی فیدے مند ٹیبلیٹ ہے ویورز یہ ٹیبلیٹ پرگنسی میں شروع سے لے کر آخر تک استعمال فی میل کر سکتی ہیں کیونکہ ویورز حمل کے دوران جو ویکنس ہوتی ہے پرگنو ویٹ ٹیبلیٹ استعمال کرنے سے ماں اور پیٹ میں پڑنے والے اولاد یعنی بچے کے لیے بہت ہی بہترین اور مفید ٹیبلیٹ ہے ویورز اگر اس ٹیبلیٹ کا استعمال پرگنسی میں ریکلر کیا جائے تو حمل کے دوران جو خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو پرگنو ویٹ ٹیبلیٹ کھانے سے وہ خون کی کمی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ویورز پرگنو ویٹ ٹیبلیٹ دودھ پلاتی ماں بھی استعمال کر سکتی ہے جس سے ماں اور بچے دونوں کو فیدہ ہوگا ویورز اکثر دودھ پلاتی ماں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں اور ایسی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے پرگنو ویٹ ٹیبلیٹ استعمال کرنا انتہائی بہترین ٹیبلیٹ ہے اور یہ ٹیبلیٹ وہ خواتین بہنیں جو کنسیو نہیں کر پاتی کمزوری کی وجہ سے تو ان بہنوں کے لیے بھی یہ ٹیبلیٹ بہترین ہے اور وہ خواتین بہنیں استعمال کر سکتی ہیں جو کنسیو نہیں کر پاتی ہیں اور اس کے علاوہ ویورز سکن کے لیے بہترین ٹیبلیٹ ہے کیونکہ اس میں ویٹامن ای شامل ہے اور ویٹامن ای سکن کے لیے فیدہ مند ہے اور یہ ٹیبلٹ پٹھوں میں کمزوری کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز پٹھوں میں کمزوری کی وجہ سے پٹھوں میں دھرد محسوس ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا مفید ہے اور اس کے علاوہ ویورز اگر میل یا فی میل میں بال جھڑ رہے ہوں تو ان کے لئے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا بیسٹ ہے اس کے استعمال کرنے سے بال گنہ بند ہو جائیں گے اور یہ ٹیبلٹ جنسی کمزوری کی وجہ سے جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال انتہائی useful ہے کیونکہ یہ ٹیبلٹ قوت مدافعیت بھی بڑھاتی ہے اور یہ ٹیبلٹ شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہیں ویورز اکثر شگر کی وجہ سے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں اور درد کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں ویورز یہ ٹیبلٹ میل اور فی میل دونوں کے لیے انتہائی استعمال کرنا بیسٹ ہے کیونکہ یہ صرف پریگنسی کے لیے مقصود نہیں ویورس یہ ٹیبلٹ ویٹامن اور منحلز والی ٹیبلٹ ہیں یہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے جو کہ میل اور فی میل دونوں کی کمزوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ اس ٹیبلٹ میں آئے رہے ہیں ویٹامن اے ہے ویٹامن بی ٹو ہے ویٹامن ای ہے ویٹامن ڈی ہے فولک ایسٹ ہے تو اس طرح کے اس میں اجزاز شامل ہیں جو کہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی بہترین ہے ویورس ان سب چیزوں کو منٹیر رکھنے کے لیے پریگنوے ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں تو ویورس یہ تھے اس ٹیبلٹ کے فائدے اور آپ جانتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں قبض ہو سکتی ہے الٹی اور مطلی ہو سکتی ہے سر میں دارد ہو سکتا ہے میدے میں جلن ہو سکتی ہے سر کا بھاری پان ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ویورس زبان کا خوشک ہونا ہو سکتا ہے تو ویورس یہ تھے اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹ جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں ویورس اگر ان میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس ٹیبلٹ کے استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے ایک ٹیبلٹ روزانہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں یا پھر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے استعمالات اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا انڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں